اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جسم فروشی خواتین کا میلہ لگ گیا سویزی لینڈ کے شہر ڈیویس میں اس وقت دنیا کے امیر ترین اور اثر و رسوخ رکھنے والے شخصیات کی سلانہ میٹنگز جاری ہیں اور اس سلسلے میں شہر میں جسم فروشی کے خدمات پیش کرنے والی خواتین کا میلہ لگ چکا ہے ڈیلی میل کی ریپورٹ کے مطابق ڈیویس سیمٹ میں سنفی ادم مساوات سمیت دنیا کے سب سے بڑے مسائل سے نبٹنے والی عالمی اشرافیہ سویس ریزورٹ ٹاؤن میں جسم فروشی میں اضافے کو ہوا دے رہی ہے اس میٹنگ میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے آنے والے لیڈرز اور کاروباری شخصیات کی موجودگی جسم فروشی کے کاروبار کو ہر سال آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے جسم فروشی کے لیے خواتین کو اسی ہوتل میں بکیا جاتا ہے جہاں پانچ روزہ سمٹ کے لیے طاقتور شخصیات اور ان کے ملازمین موجود ہوتے ہیں یہ سمٹ سولہ جنوری سے شروع ہوئی جسم فروشی کے کاروبار سے منسلک ایک خاتون جس کا نام لیانا ہے نے اپنے تجربات سے ڈیلی میل کو اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس دوران کاروباری لباس ہی زیبے تن رکھتی ہیں تاکہ وہ ان میں موجود رہ کر باہر کی محسوس نہ ہو جبکہ سوزی لینڈ میں جسم فروشی قانونی جرم ہے لیانا کا کہنا تھا کہ جس شخص کو اپنی خدمات فراہم کرتی ہے وہ دراصل ایک امریکی ہے اور سال میں متعد بار سوزی لینڈ کا دورہ کرتا ہے اور وہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے ستائیس سو افراد میں شامل ہے لیانا کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جسم فروشی کی خدمات کے عویز سات سو ساٹ ڈالر فی گھنٹہ وصول کرتی ہے جبکہ اگر کسی کو پوری رات کے لیے خدمات چاہیے ہوں تو اس کے لیے وہ پچیس سو ڈالر وصول کرتی ہیں سمٹ کے مقام سے سو میل کے فاصلے پر واقعہ علاقہ آرگاؤ کی جسم فروشی کی خدمات فراہم کرنے کے والے مینجر نے بتایا کہ وہ اب تک گیارہ بوکنگز کر چکی ہیں جبکہ پچیس انکوائریز چل رہی ہیں اس ہفتے میں اسے مزید کاروبار کی توقع بھی ہے اس نے بتایا کہ کچھ لوگ ایکسکوارٹس کو اپنے لیے بک کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے ملازمین کے لیے تاکہ ہوتل میں پارٹی کی جا سکے چھتیس سالہ خاتون ڈیوٹس میں ہوتل میں ہی رہ رہی ہیں جبکہ سمٹ کے مقام سے قریب ہے نے اپنے اثر و رسوق رکھنے والے گاہکوں کے بارے میں مزید معلومات دینے سے انکار کر دیا اور خبردار کیا کہ میرا یقین کریں آپ ان کے ساتھ قانونی چارہ گوئی نہیں کر پائیں گے